ہمیں یہ نیت و رہد کرنا ہوگا کرنا چاہیے کہ جیسے یہ بزرگ دنیا سے چلے گے ہم نے بھی چلے جانا ہے لیکن یہ کیا ہی خوب ہے کیا ہی اچھا ہے کہ ہم بل باقیات و سالحات پیچھے چھوڑ جائیں بل باقیات کیا ہے قرآن کی آیات کے دو جزویں بل باقیات اور ایک و سالحات بل باقیات یہ ہے جو تم نے اچھا عمل کیا اپنی زندگی میں تم نے مسجد بنوائی مدرسہ بنا دیا سڑک بنوائی راتے میں پانی کی سبیل لگوا دی کوئی ایسا عمل کر دیا جو تمہارے جانے کے بعد قائم اور دائم رہے اسے کیا کہتے ہیں بل باقیات یہ باتیات میں ہے اور و سالحات کیا ہے و سالحات تمہاری نیک اولاد تمہاری نیک اولاد جس کو تم نے اچھی تربیت دی سالح تربیت دی دین کی تبلیغ دی دین کی تعلیم دی اور اللہ اور اس کے رسول کا ڈھر سنایا حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ ایک روایت لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک جو تیل نکالنے والا تیل ہی ہوتا ہے اس کو بلایا اس کو پوچھا کہ بھئی بتاؤ چالیس سیر تیلوں میں کتنا تیل نکلتا ہے اس نے کہا جی دس سیر اس نے کہا بھی اچھا دس سیر میں کتنا نکلتا ہے اس نے کہا جی دائی سیر اس نے آگے کہا کہ دائی سیر میں سے کتنا نکلتا ہے اس نے کہا جی دائی پاؤ تیل نکلتا ہے سوال و جواب کا سلسلہ جاہی رہا آخر میں اس نے یہ کہا کہ ایک تیل کے اندر سے کتنا تیل نکلتا ہے اس نے کہا جی ایک تیل کے اندر سے اتنا تیل نکلتا ہے کہ ناخن کا جو اگلا سرہ ہے وہ تار ہو جاتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا اچھا تم نے دنیا داری کے اپنے کاروبار کے معاملہ میں بہت اشیاری اور چلاکی سے ہر چیز کا مکمل وضع وہ قانون جو ذابطہ تھا بتا دیا یہ بتاؤ کہ دین کے بارے میں بھی تمہیں کوئی علم ہے تعلیم ہے اس نے کہا جی دین میں نے نہیں پڑھا اس نے پادشاہ نے کہا کہ اس کو زندان میں ڈال دو جیل میں ڈال دو کہ دنیا کے معاملے میں ہیتنا اشیار ہے اور دین کے معاملے میں سے معلوم نہیں کچھ دیر گزری اس کا بیٹا ہے اس نے آگے کہا کہ اگر میں جان کی امان پاؤں تو آپ مجھے میرے باپ کا جرم بتا دیں بادشاہ نے کہا تیرے باپ کا جرم یہ ہے کہ دنیا داری میں یہ بہت چلاک تیز سمجھ داری دکھا رہا ہے دین کے معاملے میں اسے کوئی خبر معلوم نہیں تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کہ یہ قصور میرے باپ کا نہیں ہے بلکہ میرے باپ کے باپ کا ہے میرے باپ کے باپ نے اس کو دین نہیں سکھایا تو اس کا قصور ہے میرے باپ نے مجھے دین کی تعلیم کے لیے داخل کروایا ہے اور میں دین پڑھ رہا ہوں کہو سبحان اللہ اب بادشاہ نے جب یہ بات سنگی اس نے کہا کہ تمہارے دین کے پڑھنے کی بدولت تمہارے باپ کو چھوڑا بھی جاتا ہے اور تمہیں انعامات سے نوازہ بھی جاتا ہے یہ جو میں نے آپ کو روایت مولنہ رومی کی بیان کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کی برکت مل کر رہتی ہے ہر حال میں اگر کوئی حاصل کریں